بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my successor and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو ڈیر ویورز آج کا دن چودہ آگاست دو ہزار بیس آج کا یہ دن تمام پاکستان میں تمام پاکستان کے تمام صوبوں میں تمام صوبوں کے تمام شہروں میں تمام شہروں کی تمام بزاروں میں تمام گلیوں میں تمام محلوں میں بڑی شان و شکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے بڑی دھوم دھوم ترکی کے ساتھ منایا جا رہا ہے کوئی بچہ ہو جا بچی جوان بھوڑا مرد الہرز آپ جس شبہ زندگی سے بھی تلق رکھتے ہوں آج کا یہ دن یعنی چودہ آگاست کا یہ دن سب بچہ ساتھ مناتا ہے اور کیوں نہ منایں زندہ قومیں ہمیشہ اپنی تاریخی روایات کی پاسداری کرتی ہیں اپنے جشن ازادی بڑے جوز جزوے کے ساتھ مناتی ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کو میں ممورائز کرانا چاہوں گا تھوڑے سے ٹائم میں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو اور آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دوستو میں اپنی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو چودہ اگست کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جی دوستو چودہ اگست پاکستان کا یومِ آزادی ہے یہ اس کا خواب سب سے پہلے ڈاکٹر علامہ محمد اکمال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور لوگوں نے اس کو ایک دیوانے کا خواب کہا تھا جی دوستو دیوانے کی اس خواب کو کہتے آزم محمد علی جناح نے اپنی انتھاک محنت اور منیجمنٹ اور پلیننگ کے بعد اور سب سے بڑی بات کہ ہم مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہمارے عباؤ و عیداد نے بہت سی قربانیاں دی ہماری موہ نے بہت سی قربانیاں دی ہماری بہنوں نے بہت سی قربانیاں دی اور پھر تب جا کے ہم نے یہ پاک وطن یہ پیارا سا وطن ہم نے حاصل کیا دوستو اس چودہ اگست کو منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی اسی جوش جذبے کے ساتھ جواں ہیں ہم ابھی بھی اس وطن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اس وطن پر مر مٹنا جانتے ہیں دوستو چودہ اگست کے اس دن کو آپ جوش و جذبے کے ساتھ منائیں جوش و خروش کے ساتھ منائیں لیکن میں ایک ساتھ ساتھ گزارش بھی کرنا چاہوں گا دوستو اپنی تاریخی روایات کو کبھی نہ بھولیں جو قومیں اپنی بیس یعنی اپنے بیک گرونڈ پر نظر رکھتی ہیں وہ فیچر کو بڑے منیجمنٹ کے ساتھ وہ فیچر کا پلان بناتی ہیں اور اپنے حال کو بڑے جوش جذبے کے ساتھ منانا بھی جانتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دن جب ہماری گلیوں میں ہماری بازاروں میں خوبصورت پرچم لہرار رہے ہوتے ہیں پاکستانی پرچم ہواوں میں لہرار رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن بعد میں ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی جھکڑ آتا ہے کوئی طوفان آتا ہے کوئی آن بھی آتی ہے تو یہی پرچم جب نیچے زمین پہ گرتے ہیں ناریوں میں جا کے گرتے ہیں تب ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے دوستو میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خودارہ آپ پاکستانی پرچم کی عزت کرنا بھی سیکھیں یہ پرچم یہ زندہ قوم کی نشان ہے یہ پاکستان کی علامت ہے یہ جو پرچم ہے یہ پرچم یہ ویسے کاغذ کا یا کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے دوستو اس پرچم کو پاکستان کی عزت سمجھا جاتا ہے اور ہمیں اس پرچم کی حفاظت بھی کرنا چاہیے ہمیں پاکستانی پرچم کے عدب و عداب کو بھی ملوزے خاتے رکھنا چاہیے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں پر پرچم کو سجا لیتے ہیں ہم اپنے آفیسے میں پرچم سجا لیتے ہیں ہم گلیوں بزاروں کو ہمیں اس پرچم سے سجا لیتے ہیں دوستو جب شام ہونے لگتی ہے تو ہمیں اتار بھی دینا چاہیے جب جھنکڑ طوفان بارش آتی ہے تو ہمیں اپنے پرچم کو اتار بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ پرچم آپ کو پتہ ہے یہ غازیوں کا پرچم ہے یہ شہیدوں کا پرچم ہے یہ شہیدوں کا کفن ہے دوستو یقین جانے جب ہمارے جوان شہید ہو کر آتے ہیں اور ان کے جسم کو اس پرچم کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے تو یقین جانے وہاں پہ ہمیں اس پرچم کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے دوستو اس پرچم کی قدر کرنا بھی سیکھیں یہ بیوٹیو بنانے کا مقصد میرا ایک گزارش بھی تھی کہ آپ ضرور جشن آزادی منائیں جوش جزوے کے ساتھ منائیں خوشیوں کے ساتھ منائیں لیکن پاکستانی پرچم کا عدب بھی سیکھیں اس کا لحاظ بھی کریں اس کا خیال بھی رکھیں اس کو سورج کی روشنی میں ہمیشہ جگ مگتا رکھیں ہمیشہ لہ لہاتا رکھیں پیارے دوستو یہ سب سے رنگ کا ہلالی پرچم یہ بڑی محنت کے بعد حاصل کیا گیا دوستو یہ پرچم یہ پرچم ہمارے ملک کی نشان ہے ہمارے ملک کی علامت ہے اس پرچم کو جب ہم اپنے کاندے پر جب ہم اپنے سینے پر سجاتے ہیں تو یقین جانے کہ پوری دنیا میں ہمارا سینوں چوڑا ہو جاتا ہے ہم بڑے جوش جذبے کے ساتھ دنیا کو فیس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس مٹی سے تلق رکھتے ہیں ہم جس وطن سے تلق رکھتے ہیں وہ وطن اسلام کے نام پر قیام میں آیا اسلام کے نام پر وہ وطن مہاردِ وجود میں آیا دوستو آج کیجئے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو یہ پیغام بھی پہنچا دیں میری یہ عرض بھی پہنچا دیں کہ دوستو آپ کو خوشیاں ضرور منایں لیکن پاکستانی پرچم کا لحاظ بھی سیکھیں عدب کرنا بھی سیکھیں اور اس کا عدب بھی کریں ہم زدہ قوم ہیں ہم اپنی تاریخی روایات کے ہمیشہ پاسداری بھی کرتی ہیں اور ہمیں احساس بھی ہے دوستو پچھلے دنوں میں سوچل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے پاکستانی پرچم اٹھائے ہوئے تھا وہ اس پر بہت زیادہ میٹی پڑی ہوئی تھی دوستو یقین جانے مجھے بہت دکھ ہوا مجھے دلی دکھ ہوا مجھے دلی صدوہ ہوا تب میرے جان میں کیا لائیا کہ کیوں نہ میں اس پر ایک ویڈیو بروں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ خدارہ اس وطن کی قدر کرنا سیکھیں دوستو میں مانتا ہوں کہ کچھ مجرم ذہنیت کے لوگ بھی ہیں لیکن یقین جانے یہ منارٹی میں ہیں اور ہم لوگ مجارٹی میں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں روشری کے ساتھ اندھیرہ بھی ہوتا ہے دوستو ہم نے ان لوگوں کو ذہن میں نہیں رکھنا ہم نے اس وطن سے محبت کرنی ہے کہ ہمارے دم سے ہمارے ملک نہ مونچا ہو ڈیئر ویورز اپنے اس چینل کے ترو میں آپ کو ایک اور پغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس شعبہ سے بھی طلق رکھتے ہوں اگر آپ کاربار کرتے ہیں اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی شعبہ سے طلق رکھتے ہو تو اپنے شعبہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں کیونکہ اپنے شعبہ سے مخلص ہونا اصل میں ہم پاکستان سے مخلص ہو رہے ہیں ہم اپنے پیارے وطن سے مخلص ہو رہے ہیں ہم اسلام کے نام پہ حاصل کردہ اس ملک سے مخلص ہو رہے ہیں اور دوستو جب ہم اپنے شعبے سے مخلص ہو جائیں گے تو اصل میں ہماری آخرت بھی بن جائے گی ہماری یہ دنیا بھی بن جائے گی اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامجاب و کامران ہوں گے دیئر ویورز آپ کیجئے میری موٹیویشنل ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر نیچے کومنٹ کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں میرے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیا کریں مجھے اپنی قیمتی آرابی دیا کریں دوستو انشاءاللہ جنگی رہی تو اپنی اگری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پیمان